پرمیشن سوچتا ہے کہ دیکھو میں ان کو بارش دیتا ہوں لیکن یہ بارش میں میرے گھر میں آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں ہے نا کئیوں نہ سوچا ہوگا کہ آج یہ بارش زیادہ زیادہ نہ ہو نہیں تو ہم نہیں جا پائیں گے پرمیشن جاننا چاہتا ہے کہ بارش اور توفان میں بھی کون میرے پاس آتا ہے ایمین کتنی بارش ہو کیسا بھی موسم ہو ہمیں پرمیشن سے ملنے کے لئے کوئی نہیں روک سکتا ہے آپ کی ہمت ہونے چاہیے آپ کے اندر وہ جذوہ ہونا چاہیے کہ مجھے پرمیشن کا بننا ہے مجھے پرمیشن کے قریب رہنا ہے آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے تب ہی آپ اس شکتی کو جو پرمیشن کی ہے محسوس کر پاؤ گے آپ چاہو کہ پرمیشن ہی آپ کی جیون میں کام کرتا رہے پرمیشن ہی آپ کو بتاتا رہے پرمیشن ہی آپ کو کرپا انگرہ کے دیتا رہے وہ تو دے رہا ہے اس کا انگرہ آپ کے ساتھ ہے اس کی کرپا آپ کے ساتھ ہے اور ہر پل ہے لیکن آپ محسوس کب کریں گے جب آپ اس پر پوری طریقے سے آشرت ہو جائیں گے ہر پل ہر چھن بینہ پرمیشن کے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جس دن ہم اس وشواس کے سنگ جییں گے جس دن ہمارا ہر پل پرمیشن کے لیے ہوگا ہر چھن پرمیشن کے لیے ہوگا ہر رشتہ پرمیشن کے لیے ہوگا ہر کام پرمیشن سے جڑا ہوا ہوگا میرا ہر کام پرمیشن سے جڑا ہوا ہونا چاہیے چاہے میرا گھر کا کام ہو چاہے میری نوکری کا کام ہو اگر میں نوکری میں بھی جاتا ہوں تو میرے اندر یہ ہونا چاہیے کہ نہیں میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں جو پرمیشنر کی درستی میں غلط ہے اب میں کسی آفیس میں جاتا ہوں کورپیٹ میں جاتا ہوں کہیں بھی کام کرتا ہوں تو مجھے ضرور ہر پل یہ احساس ہونا چاہیے کہ نہیں پرمیشنر مجھے دیکھ رہا ہے پرمیشنر مجھے دیکھ رہا ہے میں پرمیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پرمیشن نے آپ کو کیوں چنا ہے تاکہ آپ پرمیشن کو اس دھرتی پر ریپریزنٹ کر سکیں آپ اس کے پتر پتری ہیں آپ کو اس نے اپنا پتر بنایا ہے پتری بنایا ہے کیا مقصد ہے تاکہ وہ آپ کے دوارا اپنے آپ کو دھرتی پر پرکھٹ کر سکیں موسیٰ کو پرمیشن نے کیوں بھیجا تھا فیرون کے پاس تاکہ موسیٰ کے دوارا یہوہ اپنے آپ کو پرکھٹ کر سکیں کہ وہ کون ہے دس لپتیاں وہ کیوں لے کر آیا تاکہ پوری دنیا میں فیرون کے دوارا پرکھٹ کر سکیں کیوں فیرون کو اس نے کٹھور کیا کیوں فیرون کو کٹھور کیا بیبل میں لکھا ہوا اگر آپ نیرگامن کی کتاب پڑھیں گے ایکشورڈس پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پرمیشن نے فیرون کو کٹھور کر دیا کیونکہ وہ خود کو پرکھٹ کرنا چاہتا تھا پرمیشن نے آپ کو بچایا کیونکہ وہ خود کو پرکھٹ کرنا چاہتا ہے ایمین آپ نہیں جانتے آپ کون ہیں میرے بھائی میرے بہن میرے دوارا پرمیشن خود کو پرکھٹ کرنا چاہتا ہے بولیے میرے دوارا زور سے بولیے میرے دوارا پرمیشن خود کو اس دھرتی پر پرکھٹ کرنا چاہتا ہے یہ اس کی اچھا ہے ایمین اب یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کو کیسے جیون جینا ہے آپ کا ہر پل ہر شن آپ کا نہیں ہے اس کا ہے ایمین بہلا کرن تین شے کا انیسہ کہتا ہے کہ میں پرمیشن کا مندر ہوں پرمیشن کے آتما میرے اندر واس کرتا ہے لیکن میں اپنا نہیں ہوں آپ کو اپنا جیون اپنے لیے نہیں جینا ہے نہیں جینا ہے پریسا لار اس لیے آپ کو پرمیشن نے اپنا پتر کہا ہے اپنی پتری کہا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے پرمیشن آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے بائبل کہتی ہے پرمیشن آپ کو مانگنے سے پہلے دیتا ہے آپ کی زبان پر چیزیں آنے سے پہلے پرمیشن دیتا ہے بھجان سعیدہ 149 کا چار میں لکھا ہوا ہے پریسا لارڈ کیا کہا آپ کی زبان پر آنے سے پہلے ایمین یعنی کہ پرمیشن آپ کے من کو جانتا ہے اسی کا دوسرا بھجان سعیدہ 149 کا دوسرا کہتا ہے کہ میرے وچار جو میرے اندر آنے والے ہیں ابھی تک آئے نہیں ہیں ہلو ایک سچے مسیح کی پراتھنا کیا ہوتی ہے کہ جو وچار میرے اندر آنے والے ہیں تو اس کے دوارہ میری رکشہ کر مجھے نہیں پتا میں کیا سوچنے والا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اگلے پل میرا ریاکشن کیا ہوگا لیکن تجھے پتا ہے کیونکہ تُو نے مجھے اپنی سمانتا میں اپنے سوروپ میں رچا ہے ایمین جب بھی آئینہ دیکھئے تو آپ ایشو کو دیکھ سکتے ہیں ہلو خوش نہیں ہوئے آپ لوگ آپ جب بھی آئینہ دیکھیں تو آپ ایشو کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ شن کہتا ہے اس نے مجھے اپنے سوروپ اپنی سمانتا میں رچا ہے ایمین میں جب چاہوں ایشو کو دیکھ سکتا ہوں کیا کہا ہمینے میں جب چاہوں ایشو کو دیکھ سکتا ہوں کیونکہ ایشو نے مجھے اپنی سامانتہ اپنے صوروح میں رچا ہے آپ خود میں ایشو کو دیکھ سکتے ہیں praise a lot hallelujah کیوں بھٹکتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں ایشو آپ میں hallelujah مجھے چاہتا ہے آپ مجھ سے دیکھیں لیکن آپ خود کو دیکھیں تو صحیح آپ صبح سے شامدہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آئینہ کرتے ہیں پربو کو دیکھنے کے لیے آئینہ دیکھا آپ نے کبھی آئینے کے سامنے جائیے اور کہیے کہ آج مجھے ایشو کو دیکھنا ہے مجھے آپ خود کو نہیں دیکھنا ہے پربو میری نظر ایسی کرتے ہیں کہ میں خود میں ایشو کو دیکھوں تجھ کو دیکھوں میرے اندر ایسی جوتی پیدا کر کہ میں جب بھی اپنے آپ کو دیکھوں تو تجھ کو دیکھوں اپنے میں پیس الوٹ حالیلویہ اور جس دن آپ کے اندر یا خواہش رہیے کہ میں اپنے میں ایشو کو دیکھوں آپ پاپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں پائیں گے سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ میں پاپ کروں نہیں ایشو نکل جائے گا مجھ سے کٹھوڑتا مجھ میں آئے نہیں ایشو نکل جائے گا مجھ میں سے میرا حاصل تو بینا ایشو کے کچھ بھی نہیں ہے وہ ہے تو میں ہوں پیس الوٹ آپ کا سکھ آپ کا ایشو ہے جو آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے آپ کو اپنا مندر بنایا ہے پیس الوٹ حالیلویہ ایمین انسان اپنی عوستاؤں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے آپ کی عوستائیں آپ کی سیچیوشن آپ اس پر زیادہ بھروسہ کرتے اور جب آپ اپنی سیچیوشن پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں تب آپ کا بھروسہ پرمیشور سے کم ہو جاتا ہے پرمیشور پر سے کم ہو جاتا ہے جب آپ اپنی عوستاؤں پر بھروسہ کرتے ہیں آپ ہو سکتا ہے غریب ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کے پاس اپنا مکان نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کے پاس اپنی گاڑی نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کے پاس بینک بیلنس نہ ہو لیکن اگر آپ انہی چیزوں کو اپنا اسیتوں مانیں گے تو آپ پرمیشور کو خود میں نہیں دیکھ پائیں گے چاہے آپ کے پاس زمین نہیں ہے چاہے آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے چاہے آپ کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے لیکن میرے بھائی میری بہن جس دن آپ خود میں ایشو کو دیکھیں گے آپ سب سے زیادہ امیر ہیں میرا ایشو میرے ساتھ ہے آپ کی دولت آپ کا گھر آپ کا چہرہ آپ کی شہرہ سب جا سکتی ہے لیکن جب ایشو آپ کے ساتھ ہے وہ کبھی نہیں جائے گا ایمین مجھ میں ایشو رہے ہالیلیہ آج میں آپ کو ابراہیم سے ملوانا ہوں ابراہیم کا نام جانتے ہیں praise the lot ہالیلیہ اتپتی سترہ کا سترہ ابراہیم پرمیشہ اڑ دیش سے جب ابراہیم کو لے کر آیا ہالیلیہ اوڑ دیش سے جب پرمیشہ ایبراہیم کو لے کر آیا تو وہ تقریباً پچاس سال کا تھا ہالیلیہ کتنے سال کا تھا پچاس سال کا تھا اور اس نے اس کو بلایا اگر ہم ادھیائے بارہ پڑھیں گے اس نے اس کو آشیشے دی بلیسنگ دی اور اس نے کہا کہ میں تجھے تیرا ایک بچہ دوں گا ہالیلیہ اور ابراہیم نے کہا یس اوکے دھنیواد اور بائبل کہتی ہے کہ اس کا وشواس کرنا اس کی دھارمکتہ گنا گیا پریز اللہ لیکن ادھیائے سترہ اگر ہم پڑھنا شروع کریں گے ادھیائے سترہ میں ہم دیکھیں گے کہ پرمیشن نے ابراہیم کا نام چینج کیا ابراہم سے ابراہیم کیا اس میں ہا شبد لگایا جو ابریو بھاشا کا پانچوہ اکشر ہے یعنی کہ انگرہ کا پتا جب اس نے انگرہ کا آشیش اسے دیا اور اسے کہا ابراہم سے کہ تو اپنی پتنی سارے کو سارے مد بولنا سارا بولنا کیونکہ آج سے وہ آج سے وہ ایک آرڈنری عورت نہیں ہے وہ ایک راج کماری ہے وہ پرتگیا کے پتر کو جنم دے گی پریز اللہ اللہ علیہ ہمین وہ پرمیشن جو ابراہیم سے بات کرتا تھا وہ پرمیشن جو واچہ کا پرمیشن تھا اور جو جس نے ابراہیم کے ساتھ کئی واچائے باندھی تھی آج پرمیشن کہتا ہے کہ جو سارے کو سارا مد بولنا سارے مد بولنا سارا بولنا لیکن یہاں پر ابراہیم کیا کہتا ہے سترمہ پڑیے بیٹی بہن تب ابراہیم موں کے بل گر پڑا تب ابراہیم موں کے بل گر پڑا پرمیشن کے سامنے دیکھیں دھیان دیجئے بڑی انوکی اس چھتی ہے جو آپ کی ہوتی ہے دھیان دیجئے اس شب کو اس وچن کو دھیان دیجئے کہ وہ موں کے بل گر پڑا آگے اور ہسا اور ہسا اور من ہی من کہنے لگا کیا سو ورش کے پرش کے بھی سنتان ہوگی اور کیا سارا جو نبے ورش کی ہے پتر جنے گی ابراہیم تب موں کے بل گر پڑا اور ہسا اور اپنے من ہی من کہنے لگا کہ کیا سو ورش کے پرش کے بھی سنتان ہوگی اور کیا سارا جو نبے ورش کی ہے پتر جنے گی ہلو ہس رہا ہے دندوت کر رہا ہے مو کے بل گرا ہے پرمیشہ کے سامنے اور ایکسپ نہیں کر رہا ہے اس کی آشیشوں کو اس کے وچن کو ایکسپ نہیں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا ہے کیوں کیونکہ اس کے سامنے اس کی شریر کی عوصہ وہ شریر کی عوصہ پر زیادہ وشواس کر رہا ہے ہلو آپ پرمیشہ کی آشیشوں سے کیسے چھوک جاتے ہیں جب آپ اپنی عوصہ پر وشواس کرتے ہیں کیا کہا ہے ابراہیم نے کہ ابھی میں سو سال کا ہوں اور جو میری پتنی سارا ہے وہ نبی سال کی ہے یعنی کہ تقریباً پچاس سال کی عمر میں پرمیشہ نے ابراہیم سے کہا تھا کہ میں تجھے پتر دوں گا 75 کی عید میں بارویں ادھیائے میں لکھا ہوا ہے تو وہ پچیس پچاس سال میں کیوں نہیں دیا اس نے پتر اور پتر کیوں نہیں ملا اسے کیا پرمیشہ کے لئے کچھ بھی اسمبب ہے ہلو کیا پرمیشہ کے لئے کچھ بھی اسمبب ہے کیوں نہیں دیا کی کوئی وہ پوری طریقے سے ابراہیم پرمیشہ کے اس پرمیش پر وشواس نہیں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کی شریر کی عوصہ اس کے آڑے آ رہی ہے میں کیسے پیدا کر سکتا ہوں میں سو سال کا ہوں میں پتر کیسے جن سکتا ہوں بیسے لہوٹ ایمین اس کا مطلب اس نے آج تا پرمیشہ کو سمجھا ہی نہیں جانا ہی نہیں کیوں پرمیشہ کا آشیش آپ کو نہیں ملتا ہے کیوں پرمیشہ کا بھی شیخ آپ کے جیون میں کام نہیں کرتا ہے کیونکہ کیوں پرمیشہ کے پرمیشہ آپ کو جیون میں آشیش نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ آپ پرمیشہ کو نہیں جانتے ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے پرمیشن اور سمرپت نہیں کرتے ہیں آپ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی سچوشن ہو کوئی بھی عوستہ ہو میرا ایشو میرے ساتھ ہے آپ کو بتا ہے آپ کی عوستہ ہیں آپ کی عوستہ ہیں آپ کو توڑ دیتی ہیں ایک دن ایسا ہوتا ہے جب آپ کی عوستہوں کی وجہ سے آپ آتمتیا کرنا جانتے ہیں کہ نہیں اب کچھ نہیں ہوگا اب سب کچھ ختم ہو گیا میرا میرے پتی نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے میری امان نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے میرے پتہ نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے میرے بچے مجھے غلط سمجھتے ہیں میرا دھندہ نہیں چل رہا ہے میری نوکری نہیں چل رہا ہے کچھ بھی نہیں بچا میرے ساتھ اب کچھ نہیں ہو سکتا میرا اب کچھ نہیں ہو سکتا میرا آپ کی عوستہ آپ کو توڑ دیتی ہے آپ کی عوستہ آپ کے اندر آپ کے اندر نراشہ پیدا کرتی ہے آپ کے عوصہ آپ کو عصا فلتہ کی اور لے کے جاتی ہے آپ سوچے کے نہیں آپ جیون میں کچھ نہیں بچا کیوں کیونکہ آپ اپنی عوصہ پر زیادہ وشواس کر رہے ہیں Praise the Lord یہ شایہ 48 کا 17 نکالی ہے وہ پرمیشور ہے اس کے مقصے جو نکلتا ہے وہ کام ہوتا ہے جس جن ہم یہ وشواس کر لیں گے جس جن ہم اس کے وچن کو اپنے اندر جیویت کر لیں گے Praise the Lord یہوہ جو تیرا چھوڑانے والا ہے اور اسرائیل کا پوتر ہے وہ یوں کہتا ہے کہ میں ہی تیرا پرمیشور یہوہ ہوں بولیے یہوہ ہی میرا پرمیشور ہے جو تجھے لاب کے لیے شکشہ دیتا ہے Amen پرمیشور شکشہ کیوں دیتا ہے آپ کو کیوں دیتا ہے آپ کو یاد رکھئے پرمیشور کی ہر شکشہ پرمیشور کی ہر تارنا لاب کے لیے ہے آپ پہ جو سچا پیتا ہوگا نا میں بتا رہوں آپ کو اگر وہ ڈانٹے گا نا تو اس کے ڈانٹنے میں بھی پیار ہے یاد رکھئے یاد رکھئے آپ میں آپ سب کا آتمک پتہ ہوں کئی بچے ہیں میرے یہاں پر اور میں ڈاٹتا بھی ہوں لیکن آپ یاد رکھئے کبھی بھی آزما لیجے گا میں آپ کا وہ پتہ ہوں جو آپ کے ہر دشاہ میں ہر گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں جتنے لوگیاں بیٹھے ہوں ہیں آج تک مجھے بتا دیجئے میں نے آپ کو غلط شکشہ دی ہو بتا دیجئے آپ بتا دیجئے کوئی بھی ہٹکے کھڑا ہو سکتا ہے یا آپ نے سوارت کی میں نے بات کی ہو میرا پتہ مہان ہے جو تجھے لاب کے لیے شکشہ دیتا ہے اور جس مارک سے تجھے جانا ہے اسی مارک پر تجھے لے چلتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس مارک پر جانا ہے کتنے بھائی کتنے بھین ایسے ہیں جو بھٹکنے ہیں بھٹکنے ہیں آپ کو نہیں پتہ آپ کو کہاں جانا ہے کس طرف جانا ہے آپ کو آپ کو نہیں پتہ میں کہاں جاؤں میں کیا کروں کیا نہ کروں دندہ کروں کی نہ کروں اس طرف جاؤں کی نہ جاؤں you never know کون جانتا ہے کون دیکھتا ہے آپ کا بھوشیہ بھرمیشور praise the Lord وہ بھرمیشور جو آپ کا بھوشیہ دیکھتا ہے اس نے آپ کے لیے اپنے اکلوتے پتر کا بلیدان کیا ہے یہ کبھی مت دھولیے اس نے آپ کو پانے کے لیے آپ کو صحیح دکھانے کے لیے اپنے اکلوتے پتر کا بلیدان کیا ہے آپ سوچئے اس لئے کبھی بھی کسی بھی عوصہ میں آپ عوصہ کو مت دیکھئے پرمیشور کو دیکھئے ایمین اس کے مخ سے نکلا ہوا ہر وچن سچا ہے یہ سا لوٹ یہ شایہ پشمن کا دس اور گیارہ پڑیں گے جیسے برسات آکار سے گرتی ہے ہم اور وہ اپنا کام کرتی ہے پڑی دسوان گیارہ جس پرکار ورشہ ہم آکار سے گرتے ہیں وہاں یوں ہی لوٹ نہیں جاتے ورن بھومی پر پڑ کر اپش پاتے ہیں جس سے بونے والے کا بیج اور کھانے والے کو روٹی ملتی ہے گیارہ اسی پرکار سے پڑیے اسی پرکار سے میرا وچن بھی ہوگا ایمین وہ بچا رہا ہے وچن کیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کا وچن کیسے کام کرتا ہے ایمین کبھی آپ نے برسات کو اوپر سے گر کر الٹا اوپر جاتے ہو دیکھا ہے کیا پرمان دے رہا ہے پرمیشور جس طرح آکاس سے بارش گرتی ہے پانی گرتا ہے اور وہ اوپا جلاتا ہے دھڑتی پر کیا لاتا ہے بات کریے کیا لاتا ہے کیا لاتا ہے ایمین اسی طریقے سے پرمیشور کا وچن بھی جب آپ کے اندر آتا ہے تو اوپا جلاتا ہے ایمین جب پرمیشور کا بیج آپ کے اندر جاتا ہے تو اوپا جلاتا ہے اوپا ج آپ کی بنجر بھومی کو وہ اوبجاؤ بناتا ہے پرمیشور کا بیج پرمیشور کا وچن ایمین اگر آپ اس وشواس کے سنگ لیں کہ میرا پرمیشور میرا چھوڑانے والا ہے وہ مجھے وہ شکشہ دیتا ہے جس سے میرا لاب ہو اور وہ مجھے اس راستے پر لے کے جاتا ہے جہاں پر مجھے لے کے جانا چاہیے جس دن یہ وچن آپ کے اندر جیویت ہو جائے گا اس دن آپ کی کوئی بھی ویوستہ آپ کو پرمیشور سے دور نہیں کر سکتی ہے نہیں کر سکتی اس نے لاب کی باتیں کی ہیں ارمیان انتیسہ گیرہ کہتا ہے کہ یہوہ کی وانی ہیں یہوہ کہتا ہے کہ میں نے وہ یوجنائے بنائی ہیں جو لاب کی جو ہانی کی نہیں ہیں لاب کی ہیں ایمین آپ کو بتا ہے کہ آپ کے جیون میں یوجنائے ہیں آپ حسوس کریں اپنے جیون میں شروع سے لے کر ابھی تک دیکھیں پرمیشور کی یوجنائے آپ کو دیکھیں گی کہاں تھے کیسے آئے کیسے پاپا نے کام کیا کیسے تھے ہم لوگ کہاں ہوئے کیسے آئے آپ دیکھیں آپ کو ایک ایک جرنی دیکھے گی آپ کو ہلو کبھی آپ نے دیکھی اپنی یاطرہ کو سنسار سے پربو میں آنے تک کی یاطرہ کو آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہے ہلو سنسار سے پربو میں آنے کی یاطرہ کو دیکھا ہے آپ نے ہلو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کبھی بیٹھئے آدھا گھنٹہ گھر پہ آپ سوچئے کہ کس طرح ہم کیا تھے جب ہم پربو سے الگ تھے کیسے پربو لے کر آیا آپ کو اس کی یوجنہ دکھے گی کہ کوئی بھائی میرے گھر پہ آیا تھا کوئی بھائی ملی تھی کس طریقے سے کیا تھا کس طریقے سے میں چرچ آئی تھی کس طریقے سے میرے جیونے پرمیشن نے کام کیا تھا کیسا پہلے چمتکار ہوا تھا ایمین آپ کو پرمیشن کی یوجنہ دکھے گی اپنے جیون میں ایمین اور آٹھ جب اتنے سالوں کے بعد دس سال بیس سال پندرہ سال کے بعد جب آپ اس کی یوجنہوں کو دیکھیں گے نا میرے بھائی میری بھائن تو ان یوجنہوں میں آپ کو لاب دکھے گا ہانی نہیں دکھے گی آپ کو دکھے گا کہ کہا میں دلدل کے کچل میں تھی میں میں کہاں تھا کیسے میرے پتا نے مجھے اٹھایا کیسے کسی کو بھیجا کیسے اس نے میرا ہاتھ پکڑا کیسے مجھے گلہ لگایا کیسے میں آیا کیسے میری روٹی دی مجھے آپ کو پرمیشن کی یوجنہ ہی دکھیں گی جس میں اس کا لاب دکھے گا ہانی نہیں دکھے گی اور آج بھی وہ آپ کے جیون میں جو یوجنہیں بھیج رہے ہیں لاب کی ہیں ہانی کی نہیں ہیں آپ کی جیون میں اس کی بھیجی ہوئی یوجنہیں لاب کی ہیں وہ ہانی میں کیسے بدل جاتی ہیں آپ کی وجہ سے کیونکہ آپ اس کی یوجنہوں کو تو چاہتے ہیں لیکن اس کی شکشہ کو نہیں چاہتے ہیں آپ اس کی یاد دوبارہ بولوں آپ اس کی یوجنہوں کو چاہتے ہیں لیکن آپ اس کی شکشہ کو نہیں چاہتے ہیں اس لیے اس کی یوجنہیں جو آپ کے جیون میں لاب کی ہیں وہ ہانی کی بن جاتی ہیں اس نے کہا ہے وہ بہت کردیت ہوتا ہے اگر ہم کسی کمزور کو دھوکہ دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ٹھوکر کا کارن بنیں گے اس سے اچھا ہے کہ آپ کے گلے پر پٹہ باندھ کر آپ کو سمدر میں ڈال دیا جائے گرینا کرتا ہے وہ اپنے تھوڑے سے سکھ کے لئے ہم کسی کا ٹھوکر کا کارن بننے نہیں اس کے لاب آپ کے جیون میں ہانی لے آتا ہے ہلیلوئیہ ابراہیم جو کی پرمیشر کو جانتا تھا لیکن وہ اپنی عوصتہ اس کی عوصتہ ہے اس پر اتنا پرحاب اس نے ڈال دیا تھا کہ وہ موں کے بل گر کر بھی ایکسپ کر رہا ہے پرمیشر دھنے واد لیکن منی من حصل آئے کہ میں سو سال کے ہو گیا ہوں کیا پرمیشر کو نہیں پتا ایمین پرمیشر کو نہیں پتا آپ سو سال کے ہیں آپ کہتے ہیں میں کیسے کام کروں گا یار میں بائبل کیسے پڑھ سکتا ہوں میں کیسے سیوا کر سکتا ہوں مجھے تو بائبل ہی پڑھنے نہیں آتی اسے نہیں پتا آپ کو بائبل پڑھنے نہیں آتی ایمین ارے میں رات بھر کام کرتا ہوں رات کی ڈیوٹی ہے میں صبح کیسے سیوا کر سکتا ہوں اس کو نہیں پتا کہ آپ کو رات کی ڈیوٹی ہے ایمین ارے اپنے آپ کو نشاور تو کریے ایلیا کو اس نے کہا تھا جا کرید کے نالے کا پانی پی اس نے کہا کیا آپ بات کرتے ہیں پرمیشور ابھی میں آہاب کے سامنے بول کر آیا ہوں کوئی آپ کا نبی نہیں بولا اور آپ مجھے نالے کا پانی پھلا رہے ہیں ہم دوسرے کے گھر میں رکھا ہوا گلاس کا پانی بھی نہیں پیتے کوئی آپ کو اپنے گھر میں بلائے اور پانی رکھا ہوا ہے پانی پہیں گے اور رکھا ہوا پانی دے دینا آپ سوچیں گے یہ پانی کیسا ہوگا انہوں نے خود تو نہیں پیا مجھے دے دیا پانی خلاب تو نہیں کہیں اتنا بھی وشواس نہیں کرتے ہم ہلو محف کیجئے گا ہمارا وشواس آج کل بہت کمزور ہو گیا ہے بہت دکھی بات ہے ابراہیم نے اپنی آوستہ پر وشواس کیا لیکن پرمیشور پر وشواس نہیں کیا خاللویہ اور یہی چیز اسے پرمیشور کے ابھی شیخ سے دور کرتی ہے پرمیشور چاہتا ہے کہ میں اپنے میرا وچن اس کے جیون میں کام کرے آپ کو بتا ہے پرمیشور وچن کیوں دے رہا ہے پرمیشور آپ کو کیوں بول رہا ہے پرمیشور آپ سے کیوں کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تھیاگوں گا تاکہ آپ اس وچن کو لیں تب وہ کام کرے ہلو ایمین آپ سمجھے کہ نہیں پرمیشور نے جو کہا ابھی میں آپ کو بتاؤں 28 کا پندرہ پڑیے ادپتی جینیسیس 28 کا 15 یہاں پر میں یاکوب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یاکوب جو کہ عیساق کا بیٹا تھا اور اس کا بھائی تھا احساب اور کس طریقے سے پرمیشور نے اس کو پرومیس دیا تھا یاکوب کو دیکھیں پڑیے پرومیس 28 کا پندرہ اور سن میں تیری سنگ رہوں گا کون بول رہا ہے پرمیشور بول رہا ہے سن آج پرمیشور آپ سے بول رہا ہے سن اپنے کانوں کو لگا لیجے ہاتھ سن سننے کے لیے بیٹھئے کہ پرمیشور کیا کہہ رہا ہے جب آپ کلیسیاں میں آئے تو سننے کے لیے آئے پراتھا کر کے آئیے میں پراتھرا کرنے کے لیے گھر سے آتا ہوں جب میں آپ کی طرح بیٹھتا تھا پراتھرا کر کے آتا تھا کہ پرمیشور آج مجھ سے بات کریے گا پاسٹر کے ذریعے مجھ سے بات کریے گا کیا بات کریے گا پلیس مجھ سے بات کریے گا سننے کے لیے کان قریب لے کر آئیے سن پرمیشور بولنے والا ہے آج میرے لیے کیا شکشہ ہے کونسا راستہ مجھے بتانے والا ہے سن اور سن آگے میں تیرے سنگ رہوں گا میں تیرے سنگ رہوں گا ایمین ہلیلویہ پرمیشور کہتا سن میں تیرے سنگ رہوں گا کوئی اور رہے نہ رہے میں تیرے سنگ رہوں گا ایمین وہ یاکوب کو بول رہا ہے جب یاکوب گھرا ہوا تھا بڑی دوبارہ بڑی بیٹا اور سن میں تیرے سنگ رہوں گا اور جہاں کہیں تُو جائے وہاں تیری رکھشہ کروں گا اور تجھے اس دیس میں لاؤٹ لے آؤں گا میں اپنے کہے ہوئے کو جب تک پورا نہ کرلوں تب تک تجھے تجھ کو نہ چھوڑوں گا ایمین ایمین جب تک میں اپنے کہے کو پورا نہ کرلوں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا میں تیری رکھشہ کروں گا کیا لکھایا پرمیشور نے میں تیری رکشہ کروں گا ریسے اللہ ابھی میں آپ کو بتاؤں ادھائے بتیس میں آتے ہیں آپ اب لابان کے ساتھ لابان کے ہاں سے یاکوب اپنی پتنیوں اور اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر احساب کے پاس جا رہا ہے یاد کریے احساب کے پاس جا رہا ہے اب وہ ڈر رہا ہے کیوں ڈر رہا ہے کیونکہ اس نے آج سے بیس سال پہلے احساب کو دھوکا دیا تھا اپنے بھائی کو دھوکا دیا تھا جب عیساق نے اپنے پتر احساب کو بولا تھا کی لا شکار پہ جا اور اچھا سا بھوجن تیار کر کے یا لا اور میں بھوجن کھاؤں گا اور تجھے آشیش دوں گا لیکن وہاں پر دھوکے سے یاکوب پہنچ گیا تھا احساب کے کپڑے پہن کر ربکہ کے دوارہ اور وہاں پر اس نے اس کا آشیش لے لیا تھا اب وہ بیس سال لہابان کے پاس آیا بیس سال میں اس نے دو بیویاں حاصل کی بارہ بچے ہو گئے گیارہ بچے ہو گئے اس کے گیارہ بچے ہو گئے ہاللویہ اور اب وہ واپس جا رہا ہے پریس اللہ ہاللویہ اب دیکھئے اتپتی بتیس کا بتیس کا چھ ساتھ آٹھ وے دودھ یاکوب کے پاس لاؤڈ کو کہنے لگے اپنے دودھوں کو بھیجا کی جاؤ دیکھ کر آؤ اور مل کر آؤ اور کچھ اپھار لے کر آؤ میرے بھائی سے ملو اور اس کو بتاؤ کہ میں اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں چھٹا پڑیے وے دودھ یاکوب کے پاس لاؤڈ کے کہنے لگے ہم تیرے بھائی ایساو کے پاس گئے تھے اور وہاں بھی تُس سے بھیٹ کرنے کو چار سو برسنگ لیے ہوئے چلا آتا ہے جیسے ہی یاکوب نے سنا کہ چار سو آدمیوں کے ساتھ احساب آ رہا ہے ہلو حالت خراب ہو گئی چار سو آدمی praise the Lord کیوں کیونکہ اس نے بیس سال پہلے پاپ کیا تھا اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا یاد ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شانتی کیوں نہیں ملتی آپ مسیح ہونے کے بعد کلیسیہ میں آنے کے بعد بھی آپ آشانت کے ہوئے پتہ آپ کو گلتیوں چھے کا ساتھ پڑھئے گلیشن سکس تو سیون دھوکہ نہ کھاؤ پرمیشوہ تھٹھوں میں نہیں اڑھائے جاتا ایمین آگے کیونکہ منوش جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاٹے گا کیوں شانتی آپ کے جیون میں نہیں ہے کیونکہ آپ پرمیشوہ کو تھٹے میں اڑھاتے ہیں آرے تھوڑا سے تو جھوٹ بولنا ہے آرے کالیج میں جھوٹ بول دو اسکول میں جھوٹ بول دو کام کر رہا ہے تھوڑا جھوٹ بول دو چلتا ہے جھوڑ چلتا ہے تھوڑا دھوکہ دے دو آپ کیا کر رہے ہیں آپ سامنے والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں آپ اپنے دوست کو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں آپ اپنی ماں کو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں باپ کو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں پاسٹر کو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں آپ پرمیشوہ کو تھٹے میں اڑھا رہے ہیں آپ پرمیشور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہوں دیکھتا تو کیا کرتا ہے لاکھ روپے کا فائدہ ہو جائے گا جھوٹ بولتا ہوں کیا آپ کیا کر رہے ہیں آپ پرمیشور آپ سامنے مالے سے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں آپ اس وقت پرمیشور کو تھٹے میں اڑھا رہے ہیں تھوڑا سا تو جھوٹ ہے کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے جو بھو گے کیا لکھا ہے جو بھوئیں گے جو بھوئیں گے اسی لئے آپ کے جیون میں شانتی نہیں آ رہی ہے برکت نہیں آ رہی ہے کیونکہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پرمیشور کو تھٹے موڑا رہے ہیں یاد رکھیے پرمیشور نے اپنے اکلوتے پتر کو آپ کے لئے بھلی دان کیا ہے ایشو مسیح کو پرکشہ کرنے کے لئے شیطان آیا تھا ارے لکھا ہے تو اوپر سے نیشے گر جا پرمیشور دجھے بچا لے گا سردود بھیجے گا کیا کہا ایشو مسیح نے کہ پرمیشور کی پرکشہ نہیں کرنی ہے ایمین ہمیں پرمیشور کو تھٹے میں نہیں اوڑا نا ہے جو پرمیشور نے کہا ہے ہمیں ویسی ہی زندگی جینی ہے جب ہم ویسی زندگی جینے گے پرمیشور کی شانتی آپ میں بنی رہے گی پرمیشور کا آشیش آپ کو ملتا رہے گا مت کریں پرمیشور کو تھٹے میں مت اوڑائیں دھوکہ نہ کھاؤ کیونکہ جو بوگے وہ ہی کاٹوگے یاد رکھئے آپ اپنے جیون میں جو بوئیں گے وہ ہی کاٹیں گے there is a lot پرمیشور نے اس کو بولا سن میں تیرے سنگ ہوں میں تیری رکشہ کروں گا جہاں تُو جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا اور جب تک میں تجھے چھوڑانا لوں جب تک میں تجھے ساتھ رہوں گا جب تک تجھے میں چھوڑانا لوں یہی ہے نا اٹھائیس کا جب تک میں نے اپنے کہے وچن کے انسار جب تک اسے پورا نہ کرلوں میں تجھے چھوڑوں گا نہیں یہ وچن پرمیشور نے یاکوب کو کہا لیکن 32 میں جب چھے ساتھ آٹھ میں دوتوں کو یاکوب نے بھیجا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اور جب دوتوں نے آ کر کہا کہ چار سو آدمیوں کو لے کر ایسا آ رہا ہے تو ڈر گیا کیوں ڈر گیا کیونکہ اس سے بہت پہلے اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا ایمین یعنی کہ سوچئے آپ کا جو دھوکہ ہے آپ کے جو دھوکہ دینے کی اوستہ ہے وہ آپ پر زیادہ پربھاو ڈال رہی ہے اور آپ پرمیشور کے پرامیس کو بھی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہاللیلویہ آپ نے غلطی کی تھی آپ نے دھوکہ دیا آپ نے کسی کے آشیشوں کو چھین لیا آپ نے کسی کے جہداد کو چھین لیا اس لیے آپ کو لگا رہا ہے کہ وہ چار سا آدمیوں کو لے کر آ رہا ہے تو مارنے کے لیے آ رہا ہوگا بھرس اللہ آپ کا نیگیٹیو تھوٹ کبھی بھی پوزیٹیو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا نیگیٹیو تھوٹ بتا رہا ہے کہ سامنے والا آپ کا دشمن ہے لیکن وہ آدمی جو آپ کا بھائی ہے چار سو آدمیوں کو لے کر آپ کا سواغت کرنے آ رہا ہے لڑنے نہیں آ رہا ہے وہ کیونکہ آپ کے اندر پاپ ہے کیونکہ آپ اپنے گناہ کو یاد کر رہے ہیں کہ میں نے اس کے سنگ دھوکا کیا تھا تو ہو نہ ہو یہ بھی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہوگا اس لیے ساتھویں میں کیا ہے ساتھویں مچن تب یاکوب بہت ڈر گیا اور سنکٹ میں پڑا اور یہ سوچ کر اپنے ساتھیوں کے اور بیڑ بکریوں کے اور گائے بہلو اور اٹھو کے بھی الگ الگ دو دل کر دیے کہ یادی ایسا آ کر پہلے دل کو مارنے لگے تو دوسرا دل بھاگ کر بچ جائے گا پلاننگ کرنے لگا کہ مجھے کیسے بچنا ہے وہ پرمیشن کے وعدے کو بھول گیا کہ پرمیشن نے کہا میں تیری رکشہ کروں گا آپ کی اوصہ پرمیشن کے وعدے کو بھولا دیتی ہے آپ کی گلتیاں آپ کو پرمیشن تک نہیں پہنچنے دیتی ہیں پہلا کرنطین 2-14 پرمیشن کہتا ہے کہ ہمیں آتمک جیون جینا ہے شریع میں نہیں جینا ہے ہمیں آتمک جیون جینا ہے پھرنتو شریڑک منوشے پرمیشن کے آتما کی باتیں گرہن نہیں کرتا ہے یہ آتما کی باتیں ہیں جو یاکوب کو پرمیشن نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا میں تیری رکشہ کروں گا اور جب تک میرے کہے وچن پورے نہیں ہو جاتے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یہ کونسی باتیں ہیں آتما میں گرہن کرنے والے وچن ہیں لیکن یاکوب احساب کو کس روپ میں دیکھ رہا ہے شریر کی روپ میں دیکھ رہا ہے آپ بھی جب شریڑک جیون جیتے ہیں تو آپ آتمک بھاشا نہیں سمجھ پاتے آپ بھول جاتے ہیں پریس الوٹ پرنتو شریڑک منوشے پرمیشن کے آتما کی باتیں گرہن نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کی درشتی میں مورکتا کی باتیں ہیں یاکوب کی درشتی میں پرمیشن کی باتیں مورکتا کی باتیں ہیں فرمیشن مجھے بچائے گا یہاں چار سو آتمی لے کر آرہا میرا بھائی میرے پاس کیا ہے میری دو بیویاں میرے بچے وہ چار سو آتمیوں کے لے کر آرہا ہے ہلو کیونکہ آپ کو اپنا گناہ پتا ہے آپ کی گلتی پتا ہے پریس الوٹ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پرمیشن کی آشیشن کو لے نہیں پاتے ہیں ارے پرمیشن کیا کرے گا جب میں نے گلتی کی ہے جب میں نے گناہ کیا ہے میں نے کسی کی جیب کاٹی ہے میں نے کسی گردن دبوش لی ہے پریس الوٹ لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایشو مسیح آپ کو پوتر کرنے کے لیے ہی بلیدان دیا ہے پریس الوٹ ایشو مسیح نے بلیدان کیوں دیا ہے تاکہ آپ کو پوتر کر سکے آپ کو پرمیشن سے ملوا سکے آپ کو آشیشوں کے یوگے بنا سکے پریس الوٹ ہالیلویہ کبھی مدھولیے پرمیشن کا آشیش آپ کے لیے ہے جو پرمیشن نے کہا ہے وہ کام کریے کبھی بھی گلت استطی میں اپنے آپ کو لے کر مجھ جائیے کبھی بھی اپنی اوستاؤں پر بھروسہ مت کریے اپنی ویپتی پر اپنی پرکشاوں میں اپنی آزمائشوں کا بھروسہ مت کریے پرمیشن پر بھروسہ کریے کیونکہ وہ نگے بان ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے جب تک میں اپنے کہہ ہوئے وچن کے انسار تیرے جیون میں نہ کر لوں تب تک میں تجھے نہیں چھوڑوں گا ایمین اس نے کیا کہا ہے اس نے آپ کو آشیش دینے کا وعدہ کیا ہے اس لئے بائبل کہتی ہے رومیو آٹھ کا اٹھائیس جو پرمیشن سے پریم کرتے ہیں ان کے لئے ہر بات اچھائی ہی اتپنہ کرتی ہے اگر آپ نوکری کے لئے تراش رہے ہیں آپ پرمیشن سے پریم کرتے ہیں اور اگر کوئی آپ کے نوکری نہیں ملتی ہے دھنیواد دیجئے پرمیشن نے آپ کے لئے اچھا دوار کھولا ہے پرمیشن نے اچھا دوار کھولا ہے پرمیشن کے وچن لے کر آفیس میں جائیے پرمیشن کی سبحاو کو لے کر آفیس میں جائیے وشواس کریے آپ کی لڑائی پرمیشن لڑے گا پرمیشن لڑے گا پرمیشن آپ کے بوس کے من کو بدلے گا پرمیشن کے نسار اپنے جیون کو چلائیے جیسا میرا پتا کہتا ہے آپ کا پاس ایک بچن ہے ایشو ہے اس کا بچن ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے میرے پتا نے کہا ہے میرا ساتھ رہے گا وہ مجھے نہیں چھوڑے گا بس ہمیں بس اس کا بنے رہنا ہے اس کا ساتھ ہم نہ چھوڑیں جو کہ اتنا سارا پیسہ اپنے سیوک جانور وغیرہ لے کر آیا آج اس کا پاپ اسے در آ رہا ہے آپ کو کون در آتا ہے شیطان آپ کو کون در کیسے در آ سکتا ہے آپ کی پاپ کی وجہ سے اگر آپ دھرمی ہیں آپ وچن پر چلتے ہیں شیطان آپ کے اندر نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا اس کو آنے کے لئے دروازہ چاہیے بھائی آپ نے سارے دروازے بند کر رکھے ہیں کیسے آئے گا اس کا ادھار جھوٹ ہے اگر آپ جھوٹ بولیں گے شیطان آپ کے گھر میں آئے گا اگر آپ کے جیون کا ادھار جھوٹ ہے شیطان آپ کے گھر میں آئے گا آئے گا لکھ لیجے کچھ بھی کر لیجے کچھ بھی کر لیجے شیطان آپ کے گھر میں آئے گا اگر آپ کے جیون کا ادھار جھوٹ ہے اگر آپ کے رشتے کا ادھار جھوٹ ہے وہ رشتہ کبھی نہیں بند پہ گا جھوٹ نہیں کیونکہ جھوٹ آپ کی سچائی کو ختم کر دیتا ہے جھوٹ آپ کی سچائی کی شکتی کو ختم کر دیتا ہے پرمیشن کا رشتہ آپ کو جیون دینے کے لیے آیا ہے پرمیشن کا رشتہ آپ کو شکتی شالی بنانے والا ہے اس رشتے میں جھوٹ نہیں اگر اس رشتے میں ہم جھوٹ رکھیں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے وقت وقت پہ کمزور ہو جائیں گے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے ہم کوئی پاپ کر رہے ہیں کیوں ہم جھوٹ کا پاپ کریں نہیں ریس اللہ ہلو ہمارے اوپر جھوٹ اتنا زیادہ حاوی ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی جلد بازی میں جھوٹ ہی کا سارا لیتے ہیں سچ کا کیوں نہیں لیتے ہیں ہم جبھی کبھی بھی فنستے ہیں تو جھوٹ کا سارا کیوں لیتے کیونکہ جھوٹ آپ پر ہاوی ہے ایک بچہ ہے نا اس کے اندر اس کے اوپر جھوٹ نہیں ہے آپ اس سے کچھ بھی پوچھیں اس سے جھولے گا آپ سے پوچھا جائے آپ کا آدھار جھوٹ ہے اس لئے آپ اپنی صفائی کے لئے کچھ بھی پرابلم میں فنسے صرف جھوٹ نکلتا ہے کیوں جھوٹ نکلتا ہے کیونکہ جھوٹ آپ کا آدھار ہے آپ سمجھ سے جھوٹ سے بچ جائیں گے ہو سکتا ہے آپ جھوٹ سے بچ جائیں لیکن پرمیشور آپ کو دیکھ رہا ہے یاد رکھیے اس کی آنکھیں بند نہیں ہیں ہمیں اپنے آپ کو پرمیشور کی درشتی میں نردوش بنانا ہے نہ کی آدمی کی درشتی میں praise the lord ایک بار سابنے والا آدمی نہیں سمجھے گا نہ اسے سمجھے میرا پتا سمجھے بس میرا پرمیشور سمجھے چونکہ مجھا جیون کس کے لئے ہے پرمیشور کے لئے hallelujah praise the lord ابراہیم بھول گیا تھا کہ میرا پربو کون ہے لیکن جب اسے یاد آیا رومیو چار کا سترہ سیکنڈ پارٹ اگر ہم پڑھیں گے سترہ سے اکیس دیکھئے رومیو چار سترہ سے اکیس سیکنڈ پارٹ اگر ہم پڑھیں گے تو اب جس جن جب اس کو حساس ہوا اس پرمیشور کے سامنے دیکھئے جیسا لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی جاتیوں کا پتہ ٹھرایا ہے اس پرمیشور کے سامنے جس پر اس نے وشواس کیا اور جو مرے ہوں کو جلاتا ہے اور جو باتیں ہیں ہی نہیں ان کا نام ایسے لیتا ہے مانو ہے جب ابراہیم نے وشواس کیا کہ وہ ان چیزوں کا نام ایسے لگتا ہے جو چیزیں ہیں ہی نہیں ان کا نام لیتا ہے چار سو سال کے بعد میں ان کو نیا دیش دوں گا چار سو سال تک تمہارا جو منش ہے داستو تمہیں جیون بتائے گا ایک سال کے بعد تیرے بچہ ہوگا ابراہیم کو پرشان کرتی ابراہیم کو احساس ہی نہیں تھا لیکن جب اس کو احسان ہوا کہ وہ احساس وہ پرمیشور وہ پرمیشور جو مرے ہوں کا نام جو ایسا نام جو باتیں ہیں ہی نہیں ان کا نام ایسے لیتا جیسے وہ ہیں تو اس نے کیا کیا اٹھاروہ اس نے نراشہ میں بھی آشا رکھ کر اس نے نراشہ میں بھی آشا رکھ کر وشواس کیا ایمین جس میں ہم یہ وشواس کریں گے کہ میرا پتی میرا پتہ جو بولتا ہے وہ کرتا ہے میرے پتہ سروس وہ ہے اگر وہ بول رہا ہے کہ میرا ادھار ہوگا میرے جیون میں سکھ ہوگا وہ ہوگا چاہے میں نہیں دیکھ رہا ہوں اپنے سکھ کو چاہے میں نہیں دیکھ رہا ہوں اپنے بابشے کو میرا پتہ دیکھ رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے اچھا ہوگا تو ہوگا اس لیے جب یہ بات ہے جب یہ وشواس آپ کے سنگ ہوگا تو آپ آشا میں بھی نراشہ میں بھی آشا رکھ کر وشواس کریں گے اس لیے کہ اس وچن کے انسار کی تیرا ونش ایسا ہوگا کہ وہ بہت سی جاتیوں کا پتہ ہو انیس وان اور وہ جو سو ورش کا تھا اس نے مرے ہوئے سے کہ وشواس اور سارا کے مری ہوئی دشا کو جان کر بھی وشواس میں نربل نہیں ہوا جس جن آپ وشواس کر لیں گے کہ میرا پتہ سر وہ شکتیمان پرمیشور ہے سرگ اور دھرتی کا رچہیتا ہے اور وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ہاللیہ پریسہ لڑ تب آپ اپنی ہر عوصہ سے اوپر اٹھ جائیں گے تب آپ کی ہر عوصہ سے آپ اوپر اٹھ جائیں گے آج آپ کی عوصہ ہیں آپ کے اوپر ہیں آپ کی سیچیشن آپ کے اوپر ہیں آپ اپنی سیچیشن کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں یہ کرزہ ہے میرا یہ کرزہ معاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا دو بہنے کے بعد میرا کرزہ اگر میں نہیں دوں گا تو میرا گھر چلا جائے گا میرے فیکٹری چلے جائے گی میرا یہ چلا جائے گا میرا وہ چلا جائے گا اگر آپ اماندار ہیں اگر آپ پرمیشر کے وچن پر چلتے ہیں میرے بھائی پرمیشر کے لئے کچھ بھی اسمباؤ نہیں ہے اگر آپ پرمیشر کو اپنی دشا سمرپت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے انسار چلنے کا وعدہ کرتے ہیں پرمیشر آپ کو کہیں سے بھی نکالے گا کہیں سے بھی نکالے گا آپ کو جڑے رہنا ہے ہالیلویا یوہنہ پندرہ کا چار بائبل کہتی ہے میں داخلتا ہوں اور تم ڈالی پڑیے بیٹے جلی پڑیے پندرہ کا چار تم مجھ میں بنے رہو اور میں تم میں جیسے ڈالی یدی داخلتہ میں بنی نہ رہے تو اپنے آپ سے نہیں فل سکتی ایمین آپ کا کام ہے اس میں بننا وہ کہتا ہے تم مجھ میں بنے رہو میں تم میں پرمیشور نے اپنے اکلوتے پتر کا بلدان دیا تاکہ آپ پتر کے دوارہ اس میں آ جائیں جیسے ہی آپ پوری طریقے سے پرمیشور میں آ جائیں گے پرمیشور آپ میں آ جائے گا ہلو اور جب پرمیشور آپ میں آ جائے گا تو اس کے پھل آپ کے جیون میں لگنے لگیں گے ہلو ڈالی کیا پھل سکتی ہے ڈالی میں پھلنے کی شکتی ہے شکتی کھاں ہے جڑ میں پیڑ کے جڑ میں شکتی ہے پریسے لڑ جیسے ہی آپ داخلتہ کے سنگ جڑے اس کی شکتی آپ میں آ گئی ہے سمپل سی بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں پھلوند ہو آپ کا جیون پھلوند ہو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پربو میں جڑے رہی ہے آپ کتنی بھی سمسیاؤں میں ہوں اس کا وچن مت چھوڑیے اس کی آگیا مت چھوڑیے کوئی بات نہیں سامنے والا آپ سے لڑ رہا ہے کوئی بات نہیں اس کے لئے پراتھنا کریے اس کے لئے پراتھنا کریے پرمیشن آپ کو نیاں دے گا کوئی بات نہیں آپ اپنا سبحاؤں مت چھوڑیے جو پرمیشن کا آپ میں ہے شیدان آپ کو اس سائد کرے گا کہ آپ اپنا سواد چھوڑ دیں آپ گالیاں دینے لگیں آپ کچھ کرنے لگیں لیکن نہیں میں پربو کا بندہ ہوں منوں کو بدلنے والا کون ہے وہ بدلے گا میں بشواس کرتا ہوں کہ میرا بچہ بدلے گا میری پتلی بدلے گی میرا پڑوسی بدلے گا میرا پتا بدلے گا میری ماں بدلے گی میں بشواس کرتا ہوں جو کہ کس سے براتھنا کی ہے آپ نے پرمیشن سے ایمین آپ اپنی چال مت چھوڑیے آپ اپنے آپ کو بنا کے رکھیں پربو میں آپ کے ڈالی میں آپ کے جیون میں پھلونت ہوتا ہی رہے گا پھل ہوتا رہے گا کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے میری منسٹری کا سب سے بڑی طاقت ہی ہے پراتھنا میں اپنے چرچ کے لئے اپنے منسٹری کے لئے صرف پراتھنا کرتا رہتا ہوں یہ نہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہوتی ہے ابھی مجھے چار فیلیٹ کی گھر پٹی دینی ہے میں پرمیشن سے پراتھنا کر رہا ہوں ہے براتھنا کریے پرمیشن لوگوں کے من کو بتلے گا پریسو لڑ مجھے پرمیشن کی زندگی جینی ہے کسی کے لئے برا مت سوچئے کسی کے لئے غلط مت سوچئے ہالیلیہ کیونکہ پرمیشن نے آپ کو اپنی سمانتہ آپ نے سروپ میں رچا ہے اس کا ایک ایک وچن جو اس کے مخ سے نکلا ہے اس کو اپنا بنا لیجئے یہ وچن میرا ہے یہ وچن میرا ہے جس طریقے سے پرمیشن نے یاکو کو کہا تھا کہ میں تیری صدا رکشہ کرتا رہوں گا میں وشواس کرتا ہوں وہ وچن میرا ہے وہ میری رکشہ کرے گا وہ میرے دشمنوں سے مجھے بچائے گا میرے مانگنے سے پہلے پرمیشن جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے اس کی ساری یوشنائیں میرے لیے ہانی کی نہیں ہیں لاب کی ہیں انگی کار کرتے رہیے میں آشیشید ہوں ہالیلویہ پریس او لڑ ابراہیم کا وشواس اب دیکھئے میں آپ کو ایک اور وشواس دلاتا ہوں اندیم وچن کہتا ہوں اتپتی بائیس اتپتی بائیس یہاں پر آپ نے کیا دیکھا ابراہیم نے کہا کہ سو سال کا میں ہو گیا ہوں نبی سال کی میری بیبی سارا ہو گئی ہے اب وہ ماں کیسے بنے گی ہالیلویہ اور آپ دیکھئے ادھیائے اتپتی میں بائیس میں پرمیشور نے اس سے اس کے بیٹے کی بلیدان مانگا ایک دو تین پڑھئے بائیس کا ایک دو تین ان باتوں کے پششات ایسا ہوا کہ پرمیشور نے ابراہم سے یہ کہہ کر اس کی پرکشہ کی ہے ابراہم اس نے کہا دیکھ میں یہاں ہوں اس نے کہا اپنے پتر کو ارثات اپنے اکلوتے پتر اسحاق کو جس سے تُو پریم رکھتا ہے سنگ لے کر موریا دیش میں چلا جا اور وہاں اس کو ایک پہاڑ کے اوپر جو میں تجھے بتاؤں گا گھوم بلی کر کے چڑھا اتا ابراہم سبیرے تڑکے اٹھا اور اپنے گھرے بس خلیلے ایبراہم کو پرمیشوں نے کیا کہا انہیں名ہ جس پتھر سے جس پتھر تُو پیار کرتا ہے آج اس کا پتر 22 سال کا ہو گیا ہے آج ایبراہم کی عمر تقریبا 135 سال ہے 32 سال کا اس کا بیٹا ہو گیا ہے اور ابراہم کو پرمیشوں نے کہا جس سے تُو پیار کرتا ہے تیرا اکلوتا پتھر اس کو موریا دیش میں جا جہا میں تجھے بتاؤں گا وہاں پر بلی دینا اور وچن تیسرا کا کہتا ہے کہ سو ابراہیم بیہان کو تڑکے اٹھا ایمین دیان دیجئے میرے طرف دیکھئے اتنی بڑی پریشہ کہ تو اپنے اکلوتے پتر کا بلی دان کر اس کے بعد بھی وچن کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم تڑکے اٹھا یعنی کہ وہ سو پایا آپ سو سکتے ہیں آپ سو سکتے ہیں آپ کو اگر کہا جائے کہ تیرے اپنے اکلوتے پتر کا بلی دان کر رہا ہے رات کو کہا جائے کہ صبح ترے جانا ہے آپ کو رات کو نیند آئے گی آپ کو رات کو نیند آئے گی ایمین وہ صبح صبح اٹھا یعنی کہ رات کو سویا ایمین یہ ہے وشواس پریسے لارڈ کیوں سو گیا وہ کیونکہ اسے پتا تھا میرا پرمیشر یہوہ ایرے ہے میرا یہوہ پرمیشر اپائے دینے والا ہے بچانے والا ہے چھوڑانے والا ہے جیون دینے والا ہے ایمین میں اپنے ایک لوگتے پتر کو لے جاؤں گا اور سو گیا وہ ایمین آپ سوچیے اتنی بڑی پریشہ اتنا بڑا آزمائش ابراہیم کے سامنے آیا اور وہ سو گیا آسان نہیں ہے کس نے سونے میں مدد کی اس کے وشواس نے اس نے پا لیا تھا کہ میں پرمیشر میرا سب کچھ ہے پرمیشر سب کچھ پرمیشر کے بنا اور کچھ نہیں میرے پاس اللہ اللہ جس دن ہمارا وشواس ایسا مکمل ہوگا میرے بھائی آپ کے چیون میں آشیشوں کی بارش ہوگی اپنا وشواس ایسا رکھئے کوئی بھی عوستہ ہو کوئی بھی صدی ہو کوئی بھی پرصدی ہو پرمیشر کا وچن آپ کے جیون میں صد ہو کوئی بھی عوستہ اس کو چیلنج کریے چیلنج کریے کہ کوئی بھی عوستہ آپ کو چھو نہیں سکتی میرا پربو میرے ساتھ ہے وہ جیوید پربو ہے اللہ اللہ یہ سالور وشواس کریے پرمیشر آپ سے بہت 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 پیار کرتا ہے اس کا ایک ایک وچن ست ہے اور اس کا ہر وچن اپنے اندر چیوید کریے آج کا وچن آپ نے گرہن کیا گوڈ بلیسیو ہالے لیے زور سے تانیہ بجائی پتہ پرمیشر کے لیے پویتر آتما کے لیے ایشو مسیح کے لیے ہالے لیے میں آپ کے لیے پراتھنا کرتا ہوں پتہ پرمیشر میں دھنیواز دیتا ہوں آپ کے پویتر سمرتھی نام کے لیے دھنیواز دیکھنے والے ہر بھائی بہن کے لیے آشیش مانگتا ہوں سکھ مانگتا ہوں پرمیشر سمجھ کی بدھی کھولیے پرمیشر تاکہ ابراہیم جیزا وشواس ان کے اندر آئے پرمیشر اپنی آوستہ پر وشواس نہ کریں اپنی سیچویشن پر وشواس نہ کریں اپنی پرسیتیوں پر اپنی پرشاہوں پر وشواس نہ کریں لیکن ایشو مسیح تیرے سکھ مانگتا ہوں